بسم اللہ اللہ اللہی الیدررم اعصمہی شیعن فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم اللہ کے نام سے وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی اور وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے صبح و شام پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے سنن نبی داود میں ہے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس نے شام کو تین بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی یہی دعا بسم اللہ اللہ زی اللہ آید الرہ آخر تک اور جس نے صبح کے وقت یہ دعا تین بار پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی رابی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا ابان حضرت عثمان کے بیٹے تھے تو جو حدیث سن رہا تھا وہ بڑا حیران ہوا اور ان کو حیرانی سے دیکھنے لگا اور جو فالج زیادہ حصہ ہوگا خاص طور پر اس کو کبھی یہ کیا ہے پھر تم کہتے ہو کہ اچانک مصیبت نہیں آئے گی اچانک کوئی بیماری نہیں آئے گی اچانک کوئی شر نہیں آئے گا تو پھر یہ فالج کیسے ہو گیا انہوں نے کہا کیا ہوا مجھے کیا دیکھتے ہو اللہ کی قسم میں نے عثمان رضی اللہ عنہوں پر جھوٹ نہیں بولا کہ ان کے ریفرنس میں نے بات کی ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا اور نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا اس دن میں غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں ایک دن بھی تو نقصان ہو سکتا نہ بھی ہو ضروری بھی نہیں لیکن موس پرابیبلی کوئی مسئیبت آ بھی سکتی ہے یعنی جب تقدیر نے نافذ ہونا ہو تو انسان بھول بھی جاتا ہے تو بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ پناہ لیتا ہوں لَا يَدُرُّ رُمَاسْمِهِ شَيْعُنْ فِي الْأَرْضِ یعنی اللہ کا نام لینے سے کوئی چیز زمین میں نقصان نہیں دیتی یعنی جو اللہ کے نام کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اللہ کے نام کو ورد کرتا رہتا ہے اپنے لئے لازم کرتا ہے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی یعنی اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی نہ زمین میں نہ آسمان میں زمین میں تو بہت ساری طرح طرح کی مسئیبتیں اور آسمان سے یعنی اوپر بلندی سے بارش اتر سکتی ہے زیادہ برخ پڑھ سکتی ہے اولے پڑھ سکتے ہیں بجلی کڑا کے گر سکتی ہے نہیں کوئی بھی چیز اوپر سے اچانک آ سکتی یا ہوا کوئی چیز اڑا کے آپ کی اوپر لا کے گرا سکتی تو نہ اوپر سے نہ نیچے سے کوئی چیز نقصان نہیں دیتی وہوہ السمیع العلیم اور وہ ہر چیز کو سننے والا سارے اقوال کو اور سارے افعال ہمارے خوب جاننے والا ہے تو یہ دعا ان اذکار میں سے ہے جن کی ہر مسلمان کو صبح و شام پابندی کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے حکم سے اچانک پہنچنے والی مصیبتوں بلاؤں اور تکلیفوں اور نقصان سے انسان محفوظ رہ سکے امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس پر ہمیں دلیل اور تجربے ہر دو طرح سے اتمنان ہے دلیل تو یہ ہے کہ یہ ثابت صحیح حدیثہ اور تجربہ ایکسپیرنس بھی کیا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ روایت سنی تھی تو میں پابندی سے اس کو پڑتا تھا پھر جب مجھ سے چھوٹ گئی تو مدینہ میں ایک رات مجھے بچوں نے کاٹ لیا جب میں نے خوب سوچ بشار کی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے یہ کلمات نہیں پڑے تھے تو یاد رکھئے کہ اس میں اصل جو حفاظت کا سبب ہے وہ اللہ کا نام ہے بسم اللہ اللہ زی اللہ یدر اللہ کا نام لیا جائے تو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی اس لئے ہمیں کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے اب آپ دیکھیں اکثر ہم سنتے اور پڑھتے اور دیکھتے رہتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ اب یہ پانی میں کلورین ہے تو پھلاں فوڈ میں کمیکلز ہیں تو ویجیٹیبلز کھائیں تو ان کے اندر بھی بہت سے وہ جس طرح گروہ کی جاتی ہیں ان میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے اگر آپ گوش کھاتے ہیں تو اس کے اپنے نقصان ہیں یعنی کوئی چیز مجھے لگتا نہیں کہ حلال تیب کی پول کاٹی گٹی میں آتی ہو ہر چیز کے اندر کچھ نہیں پھر انسان کہاں جائے کسی اور پرانیٹ پر تو نہیں جا سکتا اگر آپ یہ کہنا کہ آپ یہاں سے کسی ویلیج میں چلے رہے ہیں تو ویلیج میں جو گایا جاتا وہ کھادے ڈال رہے ہیں ترہ ترہ کے کمیکلز ڈال رہے ہیں سپری کرنے ہیں ہاں زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا کہ آپ کا کچن گارڈن ہو لیکن اس میں بھی جو سوائل آپ لا کے ڈالیں گے تو آپ کے اندر کچھ پیسٹی سائٹز ہوں گے ٹھیک ہے تو اس لیے کوئی بھی چیز بچی ہوئی نہیں ہے آپ پھر کریں کیا جو کھائیں پیئیں اس پر اللہ کا نام لے لیں اور اگر کسی چیز کے بارے میں زیادہ شک ہے تو پوری دعا پڑھ لیں بسم اللہ اللہ زی اللہ یا دل رماس مہی شیعون فی الارد والا فی سمائے خاص طور پر اگر کوئی دوائی بغیرہ کھا رہے ہیں یا کوئی انجیکشن لگا رہے ہیں کہ آپ کو اس کے سائٹ ایفیکٹس کا خوف ہے یا آپ سرجری کے لیے جا رہے ہوں مطلب کوئی بھی چیز جس سے آپ کو خوف ہے خطرہ ہے وہم ہے تو آپ اس سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھ لیں میٹھا پسند ہے تو اسے کہاتے ہوئے بھی پڑھ لیا کریں اور بیسے بھی اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں جس چیز پر بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اس کے اندر برکت ہو جاتے ہیں اور برکت ہونے کا مطلب ہے اس کی خیر رسیب ہوتی ہے اللہ شر سے بچا لیتے ہیں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدے کہنگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو اعوذ باللہ پڑھا کرو کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے ہیں جب لوگ سو جاتے ہیں تو باہر نہ نکلا کرو کیونکہ اللہ عزو جللہ رات کے وقت اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو یعنی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر رہے ہو یا گھر کا بند کر رہے ہو بسم اللہ پڑھ کے کیا کریں کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھولتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو اور مشکوں کو تسمے سے باند دو پہلے زمانے میں وہ لیدر بیکز میں پانی ڈال کے تو وہ درختوں کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ لٹکا دیتے تھے تاکہ ہوا لگتی رہے پانی ٹھنڈا رہے تو اس کو آگے سے پھر باند کے تسمے سے تب لٹکا آتے تھے یا رکھتے بھی تھے ظاہر ہے وہ کہیں بھی رکھے تو پانی نکلے گا تو جب اس کا موہ بند کریں بوتل کا ڈکن بند کریں فریج بند کریں بسم اللہ پڑھ لیں مٹکوں کو ڈھاپ دو یعنی جس میں سے پانی لے کے پیتے ہو برتنوں کو اوندھا کر دو کھلے برتن نہیں چھوڑو یہ حفاظت کے سارے طریقے ہمارے دین نے ہمیں سکھائے اور اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے جس نے وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں سکھائیں اور پھر آپ نے ہم تک یہ پہنچائیں تو ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے کہ جس میں صرف دین اور آخرت نہیں بلکہ دنیا میں رہنے کے طریقے بھی سکھائے اور دنیا میں حفاظت کے ساتھ رہنے کے طریقے بتا دیئے اگلی دعا ہے اللہم آفنی فی بدنی اللہم آفنی فی سمعی اللہم آفنی فی بسری لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بکا من الکفری والفقری اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر لا الہ الا انت اے اللہ مجھے میرے بدن میں آفیت عطا فرما اے اللہ مجھے میری سماعت میں آفیت عطا فرما اے اللہ مجھے میری بسارت میں آفیت عطا فرما تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں اے اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں یہ صبح و شام آفیت کی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے عبد الرحمن بن ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے ایک مرتبہ انہوں نے اپنے والد سے کہا اے ابباجان میں آپ کو ہر صبح یہ دعا کرتے ہوئے سنتا ہوں اللہم آفی نیفی بدنی آخر تک اور آپ یہ بھی کہتے ہیں انہوں نے فرمایا ہاں اے میری بیٹے بے شک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے اس لئے مجھے ان کی سنت پر عمل کرنا زیادہ پسند ہے یعنی انہوں نے اور فائدے کچھ نہیں زیادہ بتائے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا تو میں بھی پڑھتا ہوں سنت کو فالو کرتا ہوں اور باقی فائدے تو اللہ کے حوالے ہیں جب میں اس کو فالو کروں گا تو فائدے ہی فائدے ہیں آپ نے دنیا کی کسی مصیبت سے بھی بچنا ہو کسی بیماری سے نکلنا ہو نیت عبادت کی کریں کہہ اللہ میں یہ تیرا ذکر تیری عبادت کی نیت سے کرنی ہوں تو تو اسے قبول کر لے اور مجھے اس مشکل سے نجات دے صبح و شام تین دفعہ یہ کلمات دہراتے تھے اللہم آفنی فی بدنی مطلب یہ کہہ اللہ مجھے میری ساری جسمانی بیماریوں سے اور آفتوں سے سلامتی دے آفنی فی سمی اور آفنی فی بسری یہ عمومی دعا کے بعد پورے جسم کی دعا کے بعد پھر خاص آزا کے لیے دعا ہے کیونکہ یہ دل کی طرف جانے کے راستے ہیں کان اور آنکھ دل کی طرف جاتے ہیں اور دل صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے اور اگر دل خراب ہو تو جسم بھی بیمار ہوتا ہے اس لیے اللہ سبحانو تعالیٰ اس کے اندر پائے جانے والے ہر فتنے سے جو آنکھ کے ذریعے اندر جاتا ہے اور کان اس سے بھی بچائے کیونکہ جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں یہ کوئی باتیں ایسی سنتے ہیں جن سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو پھر آپ وہی سوچتے چلے جاتے ہیں اور آپ کا اچھا بھلا دن خراب ہو جاتا ہے تو جب ہم یہ دعا مانگنے کے اللہ میری آنکھ کو اپنی آفیت میں رکھ یعنی یہ کوئی ایسی چیز بھی نہ دیکھے جو تجھے ناپسند ہو اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو دیکھنا خوف کا یا غم کا یا تکلیف کا باعث ہے اس سے بھی محفوظ رکھ اور اللہ میری اعوذ بکا من الکفر والفقر دو چیزوں سے خاص طور پر پناہ مانگی گئی ایک کفر سے اور ایک فقر سے کفر میں ایمان نہیں ہوتا فقر میں مال نہیں ہوتا ان دو چیزوں سے محرومی جو ہے وہ بھی بہت بڑی محرومی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بڑی مشکل میں ہوتی ہے ایمان نہ ہو تو اس کی روحانی زندگی ساری ڈسٹرب اور مال نہ ہو تو اس کی دنیا کی زندگی ساری مسئیبت میں تو یہ دونوں چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے ایمان کے بغیر تو خیر گزارا ہی نہیں لیکن مال کے بغیر بھی گزارا نہیں اور پھر قبر کی عذاب سے پناہ یعنی دنیا تو گزر جائے گی لیکن پھر آگے جو منزل آنے والی ہے اس وقت تو ہم دعا بھی نہیں کر سکتے وہاں کے لیے بھی دعا اب مانگنی ہے تیاری ابھی کرنی ہے تو اس لیے عذاب قبر جو عالم برزخ میں ہوگا جو روح اور جسم پر ہوگا جو بھی اس کے مستحق ہوں گے اور یہ عذاب برحق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ با آواز بلند فرما رہے تھے اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو عذاب قبر برحق ہے یعنی اس کو جھٹلاو نہیں یہ سچا ہے اور یہ مسلم احمد کی روایت ہے حضرت عائشہ سے اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے دین نے وہ باتیں بتا دی ہیں جو کل ہونے والی ہیں جن کو معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں مثلا آپ کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے آپ جائیں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس وہ لیٹس مشینوں سے چیک کرے گا ایک ایک چیز کر کے کئی پردوں کے اندر جا کے دیکھ کے بتا دے گا آپ کو کیا مسئلہ ہے لیکن قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ کون بتائے گا کوئی انسان نہیں بتا سکتا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس مسئیبت سے بچنے کے لیے بھی دعا سکھا دی ہے پھر ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألوک العافیت فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی اللہم مسترعوراتی و آمر روعاتی اللہم محفظنی من بینی یدی و من خلفی و ان یمینی و ان شمالی و من فوقی و اعوذ بیعظمتک ان اغتال من تحتی اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے آفیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے اپنی دنیا اور دین اور اپنے اہل خانہ اور مال کے متعلق درگزر اور آفیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور خوف سے مجھے امن عطا کر دے اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر کی جانب سے میری حفاظت فرما اور میں تیری عظمت سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے یعنی زمین میں دھسنے سے پناہ چاہتا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تھے یعنی آپ نے کبھی یہ دعا نہیں چھوڑی تھی کیا دعا ہے اے اللہ میں تجھ سے آفیت کا سوال کرتا ہوں یعنی سلامتی اور نجات کا آفیت کا معنی کیا ہے سلامتی اور نجات سلامتی کس سے کہ تکلیف آئی نہ اور نجات کس سے کہ اگر آ گئی ہے تو جان چھوڑ جائے اس سے فرد دنیا والآخرہ دنیا میں آفیت یعنی ہر طرح کے مسائب اور شر سے حفاظت اور آخرت میں آفیت آخرت کی ہر تنگی اور تکلیف سے کتنی خوبصورت دعا ہے یہ اس میں بھی صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت کو بھی یاد رکھا گیا ہے کیونکہ مومن کی زندگی میں آخرت دنیا سے کچھ کم نہیں ہوتی اب یہاں پر آفیت کے ساتھ آفیت کا بھی ذکر کیا گیا اور آفیت دوبارہ پھر مانگی گئی یعنی مغفرت اور درگزر کرنے کا سوال کرتا ہوں دین اور دنیا کے متعلق دینی معاملات میں آفیت سے مراد کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کروں اور مجھے ہر طرح کی خلاف ورزی سے اور بدت سے سلامتی نصیب ہو میں آفیت میں رہو کہیں اللہ کو ناراض نہ کروں اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری گلتیوں کو تائیوں کو ماف کر دے آپ سے درگزر سے کام لیتا رہے کیونکہ اگر کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے تم کیا کر سکتے ہیں اور پھر ہر طرح کی سلامتی اللہ تعالیٰ عطا کرے وہ اہلی اہل سے مراد بیوی اولاد اور رشتدار ہیں اہل خانہ جن کو کہتے ہیں یعنی ان کو اپنی آفیت میں رکھ کہ وہ بری کمپنی سے بچیں بری بیماریوں سے بچیں بہت زیادہ دنیا کی محبت سے بچیں یعنی ہر وہ چیز جو انہیں نقصان دینے والی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے و مالی اور مال کے اندر آفیت ہو کیا مطلب کہ مال پر کوئی آفت نہ آ پڑے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اچانک کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں رہتا وہاں سے مصیبت آتی ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا پھر اسی طرح مال میں آفیت کیا کہ حلال ہو حرام کا شائبہ نہ ہو شکوک و شبہات سے پاک ہو یعنی جو کماؤں وہ بھی صاف سترہ ہو اور جو میرے پاس ہے اس کی بھی حفاظت ہو اس میں بھی آفیت رہے سلامت رہے وہ زبال نہ ہو اس کا ضروریات میں کسی اور کا محتاج نہ ہوں میں اللہم مستر اے اللہ دھام دے ستر ڈھاپنے کو کہتے ہیں یعنی میری حفاظت کر عورتی عورت کہتے ہیں وہ چیز جس کو ظاہر کرنا شرم نہ کو مراد ہے گناہ اور عیب یعنی ہر وہ چیز جس کے ظاہر ہونے پر مجھے شرم آئے آپ اس پر پردہ ڈال دیں شید امام شافی یہ کس کا کول ہے کہ اگر لوگوں کو ہماری برائیاں پتا چل جائیں یا ہمارے دلوں کی حالت پتا چل جائیں تو وہ ہمارے جنازہ پڑھنے سے بنکار کر دیں کیونکہ اس نے شیطانوں کے وسوسے اور کیا کیا خیالات بازوقات تو اس میں آپ دیکھئے کہ جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے بچا کر رکھ تو پھر یہ شر کام ہوتا ہے وَآمِن رَوْا آتی اور مجھے ہر اس چیز سے اتمنان اور امن بخش دے جو خوف زدہ کرے یعنی جو میرے لئے گھبرات کا سبب بنے آمِن رَوْا آتی اگر مختلف لوگوں کو دیکھیں تو ان کی گھبرہت کی چیز مختلف کچھ لوگ کراؤڈ سے بڑا گھبراتے ہیں کچھ لوگ سوشلائزنگ سے گھبراتے ہیں انسانوں کو فیس نہیں کر سکتے کچھ لوگ مارکیٹ جانے سے گھبراتے ہیں کچھ لوگ لفٹ پر جانے سے گھبراتے ہیں کوئی لوگ جہاز پر بیٹھنے سے گھبراتے ہیں یعنی مختلف طرح کے لوگوں کی مختلف گھبراتے ہیں فوبیا زن کو کہتے ہیں چھوری سے آگ جلانے سے اور ریسنڈلی کسی نے کہا کہ مجھے آگ کے قریب جانے سے بہت ایک خواتین کے تو گزارا ہی نہیں لیکن اب آپ دیکھیں کہ جس کے اندر یہ خوف ہے اور خاص طور پر گیس کا چولا تو کہتی جلائی نہیں سکتی تو ایسے ایسے خوف اب یہ کہاں سے آگیا جو باقیوں میں نہیں ہے اس ایک بچارے کے اندر آگیا کہیں سے تو ایسے ہر ایک کے اندر کسی کسی ایسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو ایسے نفسیاتی مرض لگ جاتے ہیں کہ شام ہوتے ہی ان کو ڈپریشن ہوتا ہے موسم تبدیل ہوتا ہے پھر اسی طرح جیسے کوئی کام کر لیتے ہیں تو ان کو وہم رہتا پتہ نہیں کیا یا نہیں وہم کی بیماری گھر پتہ نہیں لاک کیا کہ نہیں گاڑی تک جا کے بیٹھ جائیں گے پھر وہاں سے بچارے نکلیں گے پھر آ کے دروازہ چیک کریں گے بند کیا کہ نہیں پھر جا کے بیٹھیں گے تو پھر خیال آئے گا شاید میں نے صحیح چیک نہیں کیا پھر دوبارہ جائیں گے کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں ایسے لوگ یعنی ہم سب ان میں سے کسی نہ کسی چیز کا ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں بزو کا بھی ہوتا ہے ککر کا ہوتا ہے بند نہیں کر کے پکا سکتے اس کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ایسی چیزوں سے بچا کر رکھے تو یہ جو ہے نا وہ آمن رو آتی اللہ جتنی چیزیں مجھے گبراہٹ میں ڈالتی ہیں ان سب سے مجھے نجات دے آمن دے دے آمن آمن سے مجھے پی سطح یعنی اتمنان قلب نصیب کر دے کتنی خوبصورت دعا ہے مجھ صبح شام پڑھنے کے لئے ہر چیز اس میں قبر ہو رہی ہے اللہم محفظنی من بین یدی و من خلفی اللہ میری افاظت کر میرے سامنے سے بھی یعنی کوئی گاڑی سامنے سے آکے نہ لگے مثلا یعنی کوئی چیز مجھے سامنے سے نہ ٹکرائے آکے و من خلفی اور میری پیچھے سے کوئی اچانک نہ آجائے کچھ لوگ جیسے نماز پڑھے تو کہتے ہیں میں لگتا ہوتا نہیں کوئی پیچھے کھڑا ہے خوب میرے تھے نمازی ٹھیک نہیں پڑھ پاتے و ایمینی دائی طرف سے کوئی چیز نہ آئے و ان شمالی بائیں طرف سے نہ آئے و من فوقی اوپر سے کوئی نہ آئے شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ میں انسان کی آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سب طرف سے آؤں گا و اوپر کا اس نے نہیں کہا تھا کہ جس بندے پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے و اعوذ بیعظمتک ان اغتال من تحتی اور میں تیری عظمت تیری قوت اور تیری طاقت کے ساتھ حفاظت اور پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے زمین میں دنسانہ دیا جائے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں آپ دیکھیں کہ ساری جو سمتیں ہیں ڈائریکشنز ہیں ان کا نام لیا گیا لیکن جو تحت ہے زمین جس سے ہم کئی بھاگ نہیں سکتے اوپر اگر ہمیں ڈر لگے نا کہ یہ کوئی چیز گرنے والی تو ہم کیا کرتے ہیں فوراں ہٹ جاتے ہیں سامنے سے کچھ آ رہا تو ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں دائیں طرف سے آ رہا تو ہم بائیں طرف ہو جائیں گے بائیں طرف سے پچھے سے اگر ہمیں شک پڑھے تو بھاگ نکلیں گے اللہ نہ کرے زمین سے کچھ ہونے لگے کدھر بھاگیں گے زمین ہلنے لگے کبھی زلزلے کا اگر ایکسپیرینس ہوا ہو تو اللہ کی پناہ انسان کو سمجھ نہیں نہیں آتی کہ رکے کیسے اس کو رکے کیسے اور اگر خصف ہو اللہ نہ کرے ایک دفعہ مجھے ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا جس میں گاڑیاں سربٹ بھاگی جا رہی ہیں ہائیوے پہ اور آگے سے زلزلہ آیا ہائیوے کریک ہوئی اتنا چوڑا ہوا کہ گاڑیاں ایک کے بعد ایک نیچے گر رہی ہیں اتنا خوفناک منظر تھا اسی طرح ایک جگہ پر زمین سنکھ ہونے لگ گئی وہ درخت بھی نیچے اندر جا رہے ہیں اور انسان بھی اور ہیوان بھی اور سب نیچے 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 انسان کیا کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں اس لئے اس کو خاص طور پر الگ بیان کیا گئے وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنُّوْتَالَ مِنْتَحْتِي کہ زمین کے اندر دھنسائے جانے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ نیچے سے میں ہلاک ہو جاؤں اور کسی مصیبت میں پڑ جاؤں پھر ایک اور دعا ہے اللہم مفاتر السماوات والارد عالم الغیب والشہادہ ربکل لشیم وملیکہ اشدو اللہ الہ الا انت اعوذ بکا من شر نفسی وشر الشیطانی وشر کی اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے غیب اور حاضر کے جاننے والے ہر چیز کے رب اور مالک میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں میں اپنے نفس کے شر سے تری پناہ میں آتا ہوں اور شیطان کے شر اور شرک سے تری پناہ میں آتا ہوں یہ دعا بھی صبح و شام پڑی جائے گی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسے کلمات کا حکم دیجئے جنہیں میں صبح و شام پڑھا کروں یعنی جنہیں میں صبح کروں اور شام کروں تو کہہ لیا کروں آپ نے یہ کلمات سکھائے آپ نے فرمایا جب صبح اور جب شام کرو اور جب اپنے بستر پر آو تب بھی اس دعا کو پڑھ لیا کرو اب آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت عزیز دوست صدیق عبو بکر کو یہ دعا سکھا رہے ہیں کتنی قیمتی دعا ہے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا واسطہ ہے کہ اے اللہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے یعنی فتح رہا کہتے ہیں جب کوئی کام شروع کر کے اس کو بنایا اور پیدا کیا جائے پھر عالم الغعیب ہے یعنی سب چیزوں کا جاننے والا ہے جو ابھی وجود میں بھی نہیں آئی غیب میں ہے عالم الغعیب و شہادہ شہادہ کہتے ہیں جو سامنے نظر آرہا جس کو دیکھ سکیں آپ اور ایک اور قول ہے کہ غیب وہ ہے جو بندوں کی نظروں سے اوجل ہے اور شہادہ وہ ہے جس کو وہ دیکھتے ہوں اور اسی طرح کہا گیا کہ غیب پوشیدہ اور شہادہ ظاہر اسی طرح کہا گیا غیب سے مراد آخرت اور شہادہ سے مراد دنیا پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جو پہلے ہو چکا گون اور جو آگے آنے والا ہے اور پھر اس میں ربہ کل شیع جو رب ہے ہر چیز کا مملی کہو اور اس کا مالک اس کے پناہ لیتا ہوں منشر نفسی اپنے نفس کے شر سے اب اس کا خاص طور پر نفس کا ذکر آگیا یہاں کیونکہ انن نفس اللہ اماراتم بسو نفس انسان کو بہت زیادہ برائیوں کا حکم دیتا ہے دنیا کی فناہ ہونے والی لذتوں کی طرف لے جاتا اور آخرت کو بلوا دیتا ہے وشر الشیطان اور شیطان کے شر سے وشر کی ہی اور اس کے شرک سے یعنی جس کا وہ حکم دیتا ہے اسی طرح اس کو شرک کی ہی بھی پڑا گیا ہے شرک جال کو کہتے ہیں جسے مچلی یا پرندے وغیرہ کا شکار کیا جاتا ہے تو شیطان کا بھی ایک جال ہوتا ہے جس سے وہ انسانوں کا شکار کرتا ہے دونوں طرح سے پڑ سکتے ہیں تو یہ خواہشات کے ذریعے یہ شبہات کے ذریعے انسانوں کو شکار کرتا ہے اسی طرح یہ دعا ایک اور طریقے سے بھی آئی ہے تھوڑے بہت الفاظ کا فرق ہے تو یہ دعا بھی وارد ہوئی ہے اور اس میں ان اقترفا الا نفسی سو ان او اجرہو الہ مسلم کا مطلب ہے میں اپنے نفس پر کوئی برائے گسیٹ کے لاؤں یا کسی مسلمان کی طرف لے جاؤں یعنی شرک پیدا ہونے کے دو مقامات کو بیان کیا گیا ہے ایک نفس اور ایک شیطان اور دو گھاٹوں کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی انتہا کو ذکر کیا گیا ہے یعنی اس کا نفس کے خلاف نقصان ہونا یا مسلمان بھائی کے خلاف نقصان ہونا دونوں برابر کی چیزیں ہیں پھر دعا ہے ہم نے شام کی اور اللہ کے ملک نے شام کی ہم نے شام کی یعنی شام ہو گئی ہم پر اور اللہ کے ساری مخلوق جو ہے اس پر بھی شام ہو گئی یعنی جو ہمارے آس پاس نظر آتی وہ مراد ہے اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اے اللہ میں تجھ سے اس رات کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس رات کے شر اور اس کے بعد کے شر سے تیری بنا مانگتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے سستی بڑھاپے کی برائی سے بنا مانگتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے آگ میں عذاب اور قبر میں عذاب سے بنا چاہتا ہوں باقی چیزیں تو وہی ہیں لیکن اس میں سستی اور بڑھاپے کی بات آگئی ہے اور خاص طور پر رات کے شر کی بات آئی ہے یہ شام کو پڑھیں گے صبح پڑھنا ہوگا تو اسبح نہ کہیں گے اسی میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور جو صبح ہوتی تو فرماتے ہیں اسبح نہ واسبح الملک اللہ آگے تک یعنی ہم صبح میں یا شام میں اللہ کی نعمت اور حفاظت کے ساتھ ملتے ہوئے داخل ہوئے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دن اور رات کی خیر اور بھلائی نصیب کرے امن اور سلامتی نصیب کرے اور آخرت کی بھلائی میں دنیا کے اندر عبادت کی توفیق ہو اس میں جو نئی چیزیں ہیں ان میں سے کسل ہے سستی سستی کا مطلب ہے طاقت ہونے کے باوجود نفس کا نیک کام کی طرف نہ اٹھنا ہو یعنی کر سکتے ہیں ساری فسیلیٹیز موجود ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں سستی کی وجہ سے اس سے پناہ مانگی گئی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان بہت سے خیر سے محروم ہو جاتا ہے جب سستی آ جاتی ہے انسان کے اندر ایک ہوتا ہے معذور شخص معذور کیا مثلا سن نہیں سکتا بول نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا چل نہیں سکتا گاڑی نہیں ہے کہیں جا نہیں سکتا کسی کوئی خدمت نہیں کر سکتا کسی خیر کے کام میں کسی علم کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا ہینڈی کیپ ہے لیکن ایک شخص ہے جس کو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں پھر بھی وہ نہیں کرتا تو یہ سستی ہمارے اپنی دشمن ہے اس سے پناہ مانگی گی کہ اللہ اس سے بچا کے رکھ تاکہ ہم خیر اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے رہیں پھر سوئل کبر کی بات بھی ہے بڑھاپا سخت بڑھاپا کیونکہ اس میں بھی انسان کی اکل چلی جاتی ہے سوچ بچار میں خرابی ہو جاتی ہے اور دیگر بہت سے امور یعنی دوسروں کے لیے تکلیف دے ہو جاتے ہیں کوالٹی اف لائف نہیں رہتی اور پھر سارے عذابوں میں سے جہنم اور قبر کے عذاب کی یہ ہم بات کی یہ دونوں انتہائی سخت عذاب ہیں یعنی مرنے کے بعد جو پہلا عذاب ہے قبر کا وہ سخت ہے اور آخرت میں جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ جہنم کا ہے پھر ایک اور دعا ہے اللہم بکا اسبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموتو و علیک المصیر اور شام کے وقت اللہم بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و علیک النشور اے اللہ ہم نے آپ کے نام کے ساتھ صبح کی اور آپ کے نام سے شام کی اور آپ کے نام سے زندہ ہیں اور آپ کے نام پہ ہم مرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے تو یہاں صبح و شام اللہ کی طرف لوٹنے کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ یہ یاد رکھو واپسی بھی ہے ایک دن ہمیشہ کے لیے نہیں آئے اس دنیا میں یعنی صبح کے وقت ہم تیری نعمتوں اور تیری حفاظت کے ساتھ دنیا کے کام کاج کر رہے ہیں اور تیری دیوی نعمتوں کے ساتھ ہم چلتے پھرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور شام میں بھی ہماری یہ قوت قدرت باقی رہتی ہے اور تیرے ہی نام سے ہم زندہ ہیں یعنی جب تک تو زندہ رکھے ہم زندہ ہیں اور تیرے نام کے ساتھ ہی ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہ مت سمجھیں کہ ہم اپنی مرضی سے یہ سب کچھ یہاں کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں اذن دیا ہوا ہے یہاں میں رخصت دی ہوئی ہے تو ہم زمین پر یہ سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں اور یہ ہماری ملکیت نہیں ہے کوئی اصل ملکیت اللہ ہی کی ہے اور جس وقت چاہے وہ ان چیزوں کو لے بھی سکتا ہے وَإِلَيْكَ النُشُورِ یہ بھی دن رات یاد کروایا گیا کہ تیری طرف جی اٹھنا ہے یہ بھی انسان کبھی نہ بھولے وَإِلَيْكَ الْمَسِيرِ تیری ہی طرف واپس لوٹنا ہے پھر ایک اور دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اسلح لی شعنی کل لہو وَلَا تَقِلْنِي إِلَى نَفْسِ تَرْفَتَعِنِن اے زندہ اے قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ مدد چاہتی ہوں میرے سب کام درست کر دے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ دعا صبح و شام پڑھنے کی تلقین کی تھی حضرت فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اسے سننے سے تمہیں کیا چیز مانے ہے یعنی توجہ سے سنو مراد ہے تو یا حیو اے ہمیشہ قائم رہنے والی ذات یا قیوم اے مخلوقات کے کاموں کو قائم رکھنے والی اسلح لی شانی میرے سارے حالات درست کر دے ہر چیز مجھے ٹھیک کر دے اور وَلَا تَقِلْنِ اِلَا نَفْسِ تَرْفَتَائِنِ مجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑنا مجھے میرے اپنے نفس کے بھی ایک لمحے کے لیے حوالے نہ کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے اسی لمحے میں فسل جاؤں تو میرے نفس کو تو قابو میں رکھ پھر ہے حس بھی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توقل تو وہو رب العرش العظیم سورة التوبہ کی آیت ہے سات دفعہ پڑھنی ہوتی ہے صبح شام پھر بھی اگر وہ مو موڑ لے تو آپ کہہ دیجئے اللہ مجھے کافی ہے اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں اسی پر میں نے توقل کیا اور وہ رب ہے عرش عظیم کا ابو دردہ فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا یعنی حس بھی اللہ کی صبح شام سات سات دفعہ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے تمام فکروں سے کافی ہو جاتے ہیں اس کے فکر دور ہو جائیں گے پھر اس میں آپ دیکھئے کہ جو بھی چیزیں آپ کو پریشان کرنی ہیں اس میں اگر انسان یہ کہا کہ انہوں مجھے اللہ کافی ہے اللہ میری مدد کرنے والا ہے بس ہم اس پر بروسہ کرتے ہیں کسی اور پر نہیں کیونکہ جو اللہ پر بروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا اور پھر اللہ دی لا الہ الا ہو وہ یہ محبود برحق ہے علیہی توکلتو اسی پر میں نے بروسہ کے اسی پر اعتماد کیا اپنے معاملات کو اسی کے سپورت کر دیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے پھر سید الاستغفار ہے اس کی وضاحت پیچھے میں کر چکی ہوں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علا اہدک ووادک مستطاتو اعوذبک من شر ماسناتو ابو لک بنعمتک علی وابو بننبی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں تیرے ساتھ کیے ہوئے اہد اور وادے پر جہاں تک میری عمت قائم ہوں میں اپنے کیے کہ شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمتیں جو مجھ پر ہیں ان کا مجھے اقرار ہے اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اطراف ہے پس مجھے بخش دے بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صبح کو ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے کہے گا تو اگر اسی دن شام سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا اور جو ان کو رات کو کہے گا اور وہ ان پر یقین رکھتا ہوگا اگر وہ صبح سے پہلے مر گیا تو وہ بھی اہل جنت میں سے ہوگا تو اس دعا کو یعنی اس استغفار کو پکڑ لینا چاہیے اس میں آپ دیکھئے کہ اللہ کو اپنا رب کہا گیا اللہ تو ہی میرا رب ہے تو نے مجھے پیدا کیا تو نے مجھے رزق دیا تو ہی میرے سمام معاملات کو درست رکھتا ہے پھر شرک کا انکار لا الہ الا اندہ تیرے سوا تو کوئی الہ ہے ہی نہیں خلق تا نہیں اس میں توہید پیچھے علوہیت آئی ہے خلق تا نہیں روبیت آگی تو نے ہی مجھے پیدا کیا وَأَنَا عَبْدُكْ اَرْمَا تیرَا ہی بَندَا ہوں وَأَنَا عَلَىٰ أَحْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَتَاتُ میں تیرے اہد اور وعدے پہ قائم ہوں جتنا مجھ میں استطاعت ہے یہ کونسا وعدہ ہے اہدِ الَسْت الَسْتُ بِرَبِّكُمْ جب سب نے کہتا ہاں ہے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اَوْزُ بِكَمْ اِن شَرِّ مَا سَرَتُ میں تیری بنا لیتا ہوں اپنے نفس کے شر سے یعنی جو خرابی میں نے کیا اور اس کا وبال مجھ پہ آنے والا ہے میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا مجھے تیری پروٹیکشن چاہیے غلطیاں میری ہیں کیونکہ جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑتا ہے اللہ غلطی تو ہو گئی لیکن اب اس کی سزا نہیں بھگت سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں اس کے لیے میں پھر تجھے ہی تھام رہا ہوں میں اپنے کیے کہ شر سے تیری بنا چاہتا ہوں یعنی ہر غلط کام کا اکشار ہوتا ہے استغفراللہ تیری نعمتیں جو مجھ پر ہیں مجھے ان کا اقرار ہے ساری نعمتوں کا اگر انسان کو نظر نہیں آتی یا الگ الگ منشن نہیں کر سکتا تو یہ دعا بہت کافی ہے کہ اللہ ساری نعمتوں کا میں اقرار کرتا ہوں جو بھی تُو نے مجھ پر کی چاہے میں ان کو جانتا ہوں چاہے میں نے جانتا ہوں یعنی ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جن کو ہم جانتے نہیں کہ وہ ہمارے لئے کام کر رہی ہیں پس مجھے بخشتے بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا کوئی بخش سکتا ہی نہیں جب تک اللہ نہ بخشے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استغفار سے کھایا پھر فرمایا جو کوئی صبح کو ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے کہے گا اگر اسی دن شام سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا اور جو ان کو رات کو کہے گا اور ان پر یقین رکھتا ہوگا اگر وہ صبحوں سے پہلے مر گیا تو بھی آل جنت میں سے ہوگا کتنی خوبصورت دعا ہے یہ اب کچھ ایکسٹر چیزیں ہیں جو سو سو بار پڑھنے کی ہیں جیسے سبحان اللہ العظیم و بحمدی اللہ بڑی عظمت والا ہے اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدی سو مرتبہ پڑھے اور اسی طرح شام کو بھی سو بار پڑھے تو اس کے برابر مخلوق میں کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا ایسا شخص درجوں میں سب سے ہنشا ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سو سے زیادہ بار بھی پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پہ کوئی حد نہیں کوئی قید نہیں ہے یہ جو تسبیح ہے یہ ہم کے ساتھ ہے اور جب تعریف کے ساتھ تسبیح ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہر عیب نقص سے پاک قرار دے رہے ہیں پھر ایک اور ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بڑی خوبصورت حدیث اور بڑی آسان اگر کسی کو اللہ تعبیق دے عمل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے سو بار سبحان اللہ پڑھے یہ سو اونٹنیوں کو قربانی میں زبا کرنے سے افضل ہے جب آپ سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر سو اونٹن قربان کی تو ہم کہتے ہیں ہم تو زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ سوچ نہیں سکتے اور آپ کو شوق ہے پھر بھی تو آپ یہ کلمات صبح اور شام سو سو بار پڑھیں سبحان اللہ اور جو سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے اوقات کی پابندی ہے یہاں سو مرتبہ الحمدللہ پڑھے یہ سو گھوڑے جہاد میں سواری کے لیے دینے سے افضل ہے کہ مجاہد اس پہ بیٹھ کے کہیں جائیں اللہ کے راستے میں جہاد کریں تو اس سے بھی افضل ہے کہ آپ سو بار الحمدللہ پڑھیں اور جو سورج نکلنے سے اور غروب ہونے سے پہلے سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھے یہ سو غلام آزاد کرنے سے افضل ہے کتنا عجر و ثباب ہے اس کا خاص طرح پر وہ خواتین ان کے اب بچے چھوٹے نہیں ہیں جن کی جابز نہیں ہیں جو گھر پر ہوتی ہیں ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد بیٹھ کر سورج نکلنے سے پہلے پہلے اپنے یہ اذکار کر لیں اسی طرح صبحوں کے وقت کچھ اور اذکار اور دعائیں بھی ہیں جیسے اللہ کی تعدیف اور اسی کی پاکی ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اس کی رضا اور اس کے عرش کی وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر ان کلمات کے بارے میں آتا ہے حضرت جویریا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقتی نماز ادا کرنے کے بعد ان کے پاس سے چلے گئے یعنی نماز کے لیے چلے گئے اور وہ اپنی جانماز پر بیٹھی ہوئی تھی پھر دن چڑھے آپ واپس تشریف لائیں تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا جس وقت میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو ان نے کہا جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد ایسے چار کلمات تین بار کہے اگر تمہارے آج کے کہہ ہوئے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِدَ نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ کلماتِ آپ دیکھئے اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا کیا ہم گن سکتے ہیں اس کے نفس کی رضا کیا ہے وَرِدْوَانُ اللَّهِ اَكْبَرِ سب سے بڑی چیز ہے اس کا عرش مخلوق میں سب سے بڑی چیز ہے اس کا وزن کتنا ہوگا لَا يَعْلَمُهِ اِلَّا اللَّهِ صرف اللہ ہی جانتا ہے وَمِدَادَ کلماتِ اس کے کلمات لکھنے کی جو سیاہی ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درق کلمیں بن جائیں تو تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے یہ سیاہی بھی ختم ہو جائیں اور یہ کلم بھی ختم ہو جائیں گے تو آپ سوچئے کہ اس کے برابر اللہ کی تسبیح یعنی گنتی میں وزن میں تعداد میں سب سے بڑی بڑی جو چیزیں ہیں ان کے برابر اللہ کی تسبیح کتنی خوبصورت تسبیح ہے پھر ایک اور دعا ہے رَزِیتُ بِاللَّهِ رَبَّنُ وَبِلِ اسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيَا میں اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہے یعنی یہ کلمہ پڑھے تو میں اس بات کا زامن ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑے رکھوں یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دوں گا کتنی خوبصورت دعا ہے جو اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ میرے لئے میرا رب کافی ہے اللہ ہی میرا رب ہے وہی میرا معبود ہے اور اسلام میرا دین ہے کیونکہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو اسلام کے اوپر بھی شک ہو گیا ہے یقین اٹھ گیا ہے تو جو اسلام کو سچا دین مانے اس کی اتنی بڑی جزا ہے اور وہ اس بات کے قرار کرے کہ میں اسی رستے پر چلوں گا اور پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر بھی راضی ہو گیا اللہ نے خود اپنی ذات پر یہ واجب ڈھرایا کہ وہ اس کو راضی کر دے پھر ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألوک علم نافیان ورزقا طیبا وعمل متقبلا اے اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم پاک رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں حضرت عمیہ سلمہ کہتی ہے جب صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے تو فرماتے اللہم انی اسألوک علم نافیان ورزقا طیبا وعمل متقبلا ہر روز انسان کو یہی چیزیں تو چاہیے ہوتی ہیں فائدہ مند علم بھی چاہیے ہوتا ہے اور پاک صاف حلال رزق بھی چاہیے ہوتا ہے اور جو عمل وہ کرے اس کی قبولیت کی گیرنٹی بھی چاہیے ہوتی ہے اور اصل میں تو عمل مانگ رہا ہے اللہ نیکیوں کی توفیق دے دیں علم جو ہے وہ روحانی ضرورت پوری کرتا ہے ہمارا اور رزق جو ہے کھانا پینا وہ جسمانی ضرورت پوری کرتا ہے تو جب یہ تین چیزیں اس کا ٹارگٹ بنے گی صبح صبح کہ یہ تین چیزیں میں نے دن میں حاصل کرنی ہے علم حاصل کرنا ہے رزق کمانا ہے اور پھر اچھے عمل کرنے تو پھر وہ پلان کرے گا دن کو اپنے ٹارگٹ سیٹ کرے گا یہاں آپ دیکھیں کہ رزق سے پہلے علم نافع کا سوال کیا گیا سب سے پہلے آپ دیکھتے کہ اکثریت ہماری علم نافع سے پہلے رزق کو رکھتی ہے ٹھیک ہے وہ ضرورت ہے لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں رزق کے کمانے کے لئے انسان کوشش کرتا وہاں پر اس کو علم حاصل کرنے کی اس سے بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے کیونکہ رزق کمانے میں تو سارے مددگار بن جاتے ہیں لیکن علم حاصل کرنے میں آپ کا شوق بھی ہوتا ہے آپ کو خود ہی سٹرگل کرنی پڑتی ہے لیکن اگر انسان علم نافع چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے جھا رہا ہے فرمایا کہ جی جی کیا ہم بتائیں تمہیں کہ عامال کے اعتبار سے کون لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں یعنی جو لوگ صرف دنیا کے پیچھے باگ رہے ہیں دنیا حاصل بھی کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم سب سے زیادہ کامیاب لوگ ہیں آج اگر آپ سکسیسفل پیپل کی سٹوریز دیکھیں تو اس میں کوئی ہو نہیں نظر آئے گا کہ جو آخرت کے لیے کام کر رہا وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں آگے نکلے ہوئے ہیں کبھی انسان کو رسک مال مل بھی جاتا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ پاک اور مفید ہے لیکن حقیقت میں وہ نقصان دے ہوتا ہے تو اس کو بھی کیا حلال ہے کیا نہیں ہے کیا مفید ہے کیا نہیں ہے یہ بھی علم سے پتا چلتا ہے تو علم نافیان میں دین کا علم بھی اور دنیا کا بھی وہ فائدہ مند علم جس سے انسان کو اچھے برے کی تمیز ہو وہ بھی ضروری ہے پھر کچھ کلمات شام کے وقت لیے خاص ہیں جیسے اعوذب کلمات اللہ تعمات من شر ما خلق تین بار پڑھنا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے رات بچھو نے گاٹ لیا آپ نے فرمایا اگر تم شام کے وقت اعوذب کلمات اللہ تعمات من شر ما خلق پڑھ لیتے تو تمہیں یہ تکلیف نہ پہنچاتا پھر اسی طرح دن کے کسی بھی وقت میں آپ یہ ذکر پڑھ سکتے سبحان اللہ و بحمدی ہی سو بار چاہے تو صبح کے وقت پڑھ لیں چاہے تو سورے نکلنے کے بعد پڑھ لیں دوپہر میں پڑھ لیں جب دل چاہے پڑھ لیں جس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدی ہی دن میں ایک سو بار کہے تو اس کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابری کیوں نہ ہو پھر استغفر اللہ و اتوبو الی کسرت سے استغفار کرنا پھر ہے دن میں سو بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں سو مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اس سے دس غلام آزاد کرنے کے برابر سواب ملے گا سو نیکیاں اس کے نام آمال میں لکھی جائیں گی اور سو برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہی عمل کرے تو لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالی کی علویت کا ذکر ہے وحدہ لا شریکہ لہو میں اللہ تعالی کی بہدانیت کا ذکر ہے لہو الملک میں اس کی عام بادشاہت کا ذکر ہے جو ہر چیز کے لئے مثلا آپ دنیا کے بادشاہوں کو دیکھیں تو ان کی مملکت میں جتنے لوگ رہتے ہیں اور سب نہیں ان کو مانتے ہوتے لیکن جو لو اکثریت میں مانتی ہے تو ان کا کام چل جاتا ہے مگر اسی ملک کے اندر رہنے والے ہیوان جانور ٹرن پرن مچلیاں وہ تو ان کو بادشاہ نہیں مانتی ان کو نہیں منوا سکتے لیکن ساری مخلوق اللہ کو اپنا رب اور اپنا بادشاہ مانتی ہے ولہ الحمد اور تعریف بھی اسی کے لئے ہے اور پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس طرح کہا یعنی یہی وہ ان کلمات کو اپنی پانچ انگلیوں پر پانچ بار گرہ دیں پھر فرمایا جو ان کلمات کو دن میں یا رات میں یا مہینے میں پڑھ لیں پھر اسی دن یا اسی رات اسی ماہ فوت ہو جائے اس کے گناہ معاف کر دی جائیں یہ تو دعائیں ایپ ہے نا اس کے اندر منی دلوائی ہے دعا جزاکم اللہ خیرن وهو آخر دامانالحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو اليک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ